ہم ایک چھوٹی سی فاکس کو دیکھ رہے تھے جو کہ ایک چٹان کے کنارے پر لٹ کی ہوئی تھی اور وہاں سے گلنے والی تھی جس کے بعد ہمیں ایک چھوٹا بچہ دکھایا جا رہا تھا جو کہ فاکس کو اس مصیبت میں دیکھ کر اس کے حل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اسے بچہ بھی لیتا ہے لیکن اسے بچاتے بچاتے ایکسیڈنٹلی وہ بچہ خود پہاڑی سے لٹک گیا تھا یہاں فاکس بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو پائی تھی اور اس کے ہاتھوں نے صرف بچے کے ہاتھوں کو زخمی ہی کیا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ بچہ پہاڑی سے نیچے گر چکا تھا اور وہ فاکس اس بچے کے حل کرنے کے لیے فوراں پہاڑی کے نیچے جاتی ہے لیکن جب وہ کوئی رسپونس نہیں کرتا تو اب فاکس دکھی ہو چکے تھی اور اس کا آنسو اور بچے کے زخمی ہاتھ پر گیتا ہے اور یہی سے موفی کس کے بعد ہمیں دوبارہ 13 کو ایک ہوتل پر دکھایا جا رہا تھا وہ یہاں ایک گاؤں میں تھا جہاں پر ایک آدمی جس کا نام زی جن ہے وہ ایک آدمی کو ڈھونٹے ہوئے نظر آتا ہے وہ سب لوگوں کو اس آدمی کا سکیچ دکھا کر اس کے بارے میں پتہ کر رہا تھا اور ایسا ہی کرتے کرتے زی جن 13 کے پاس پہنچتا ہے لیکن 13 کیونکہ کھانا کھا رہا تھا اس لئے اس نے اس آدمی کو پوری طرح اگنور کر دیا تھا اور جیسے ہی وہ آدمی 13 سے دور جاتا ہے تو وہ میجیکل سٹون جو وہ چیپ سے چھرا کر لیا تھا وہ 13 کو بتاتا ہے کہ اس کا الیکسر نہیں کہیں قریب ہی ہے اور 13 اب اپنا کھانا چھوڑ کر اس کے دلاش شروع کر دیتا ہے اب وہ ایک پریسٹ کے پاس پہنچتا ہے وہ اول پریسٹ لوگوں کا علاج کر رہا تھا اور اس کام کے لئے وہ اپنی پرنٹنگز کے اندر دیمنز کو کیچ کرتا تھا اور ان کا پلڈ نکال تر وہ لوگوں کو ٹھیک کیا کرتا تھا جس طرح ابھی اس نے ایک بچے کو ٹھیک کیا تھا اور یہاں یہ دیکھتے ہوئے 13 کو دوبارہ زائچن ملتا ہے جو کہ پہلے بھی اسے ہوتل میں ملت چکا تھا 13 جیسے ہی پیچھے مو کرتا ہے تو زائچن کے ڈانکی سے ڈر جاتا ہے اس کی طرح سے اسے اب غصہ آ گیا تھا اسے لئے اس نے ڈانکی کو اپنا پاؤں مارا تھا لیکن اس کام سے ڈانکی کو بھی غصہ آ گیا تھا وہ پیچھے سے جا کر 13 پر اٹیک کرتا ہے اور اسے ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنے اوپر بٹھا کر وہ اسے وہاں سے لے کر چلتا ہے کیونکہ ڈانکی اب 13 کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور ان کی اس لڑھائی کے اندر پورا گاؤں جیسے تباہ ہو رہا تھا زائچن اپنے ڈانکی کا پیچھا کر کر اسے روپنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اوڑ پریس چھپکے سے زائچن پر ایک میجک کرتا ہے جو میجک اس کی پروٹیکشن کرے گا جبکہ جنگل کے درمیان میں اب ہم 13 کو دیکھ رہے تھے جہاں ڈانکی نے تھائیٹین کو وہاں پر گرا دیا تھا اور خود وہاں سے بھاگیا تھا اب اتنے میں یہاں پر زائچن آتا ہے وہ تھائیٹین سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے اس کا ڈانکی واپس کر دے لیکن تھائیٹین کے پاس تو اصل میں ڈانکی تھا ہی رہی اس لیے وہ زائچن سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب زائچن بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا اب بہت دیر بھاگنے کے بعد وہ جنگل کے بلکل درمیان میں آ چکے تھے اور دونوں ہی بہت زیادہ تھک چکے تھے وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر کرتیر سانس لیتے ہیں اور اپنے پیچھا دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں ایک ٹیمپل نظر آیا تھا اور یہاں پر آ کر اب اس میجیکل سٹو نے تھائیٹین کو بتایا تھا کہ زائچن ہی وہ آدمی ہے جو اسے اس کا الیکسر دلوا سکتا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی پتا چلا تھا کہ زائچن گوروین جاپ کے لئے ایک اگزام دینے والا ہے اس لیے وہ زائچن کے ساتھ اب اچھا پیٹاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے پرومس کرتا ہے کہ وہ صحیح سلامت اسے شہر لے جائے گا جس کے بعد زائچن تھائیٹین کو بتا رہا تھا کہ وہ آدمی جو اس پرنٹنگ میں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں وہ اصل میں میرا بڑا بھائی ہے اور یہ ڈونکی بھی میرے بڑے بھائی کہی ہے اور اصل میں وہ بھی یہی اگزام دینے کے لئے آئے تھے جس کے بعد ہم رات میں تھائیٹین کو دیکھتے ہیں کہ وہ زائچن کو مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر وہ آدمی آتا ہے جس آدمی کو فاکس سولز کے چیف نے تھائیٹین کا دھیان رکھنے کا کام دیا تھا وہ آدمی اسے زائچن کو مارنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو مارنے سے اچھا تم اسے ایک ایسے جگہ پر لے جاؤ جہاں پر اسے کوئی امید نہ ہو بچنے کی اور وہ بہت زیادہ در جائے اور اب نیکس دیکھ ہم اس جگہ پر ایک ڈنکی کو دیکھ رہے تھے جہاں پر تھائیٹین اور زائچن نے سٹے کیا تھا اصل میں وہ بھی ڈنکی نہیں تھا وہ تو اصل میں تھائیٹین کا گارڈ تھا لیکن اسے دیکھتے ہی زائچن بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا اور اس ڈنکی کے ملنے کے بعد وہ دونوں مل کر شہر کے لیے سفر شروع کرتے ہیں اور انیکسپیکٹڈ لی وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے پھر کافی سفر تائے کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ میں پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سے سکولرز اس شاپ کی تیاری کر رہے تھے جس شاپ کی تیاری زائچن بھی کر رہا تھا اس اکیڈمی میں پہنچ کر وہ لوگ ایک رات پہ ہی رہنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور رات میں زائچن کو یہاں پر ایک فراغ دکھتا ہے جو کہ ہر جمپ پر زمین پر گولڈ چھوڑ رہا تھا اسے دیکھتے ہی تردین کو اپلالہ چاہ گئی تھی اور وہ اس کا تب تک پیچھا کرتا ہے جب تک وہ فراغ اسے اس اکیڈمی کے اونر تک نہیں لے آتا اس اکیڈمی کے اونر ایک پول کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اچانک اس مونٹ میں سے فراغ کی تنگ نکل کر تھرٹین پر اٹیک کر دیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ پانی میں کھینچ دیتی ہے جبکہ یہاں پر ہم زائچن کو بھی دیکھ رہے تھے جس کا سامنا اب ایک بہت بڑے فراغ سے ہوا تھا وہ اس سے کسی نہ کسی طرح بچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تب ہی یہاں پر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تھرٹین بھی آ جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ جیسے ہی فراغ کی تنگ سے بچتے ہیں تو فراغ اب ان کے اوپر اپنی پوک سے اٹیک کرتا ہے جس کی بدا سے وہ لوگ توفان کی طرح ارتے ہوئے دور جا کر گرے تھے وہ لوگ اس فراغ سے چھپتے چھپتے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر فراغ سے نہ بچ پائے تھے اور اب ترٹین کے اوپر فراغ اٹیک کرتے ہوئے اسے اپنے اندر انگلف کر لیتا ہے اور سائچن یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اب ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں یہ فراغ کوئی ڈیمن نہیں ہے بلکہ ترٹین اپنے گارڈین کے ساتھ مل کر سائچن کو درانے کی کوشش کر رہا تھا اور اب یہاں پر دوبارہ سائچن اپنے فراغ کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں آنگ لے کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں دوبارہ فراغ میں ٹرانسفارم ہو گئے تھے وہ یہاں پر اپنے فرنٹ کو بچانے کے لیے آ گیا تھا اور جیسے ہی وہ فراغ اپنی ٹنگ کو باہر نکالتا ہے سائچن کو بھی اپنے اندر کھینچنے کے لیے تو وہ فراغ کی ٹنگ کو ہی آنگ لکھا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا مو جل گیا تھا اور اس کے ریزرٹ میں اس نے ترٹین کو اپنے مو سے باہر پھینک دیا تھا جس کے بعد اب ہم ان لوگوں کو بوٹ پر سفر کرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور یہاں گارڈین ترٹین سے کہتا ہے کہ ہمیں کونگ شہر جانا چاہیے جہاں پر ایک ایسی لڑکی ہے جو تمہیں تمہارے الگزر کا قرار بتا سکتی ہے اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ بیٹھتے دونوں باتیں کر رہے تھے وہاں پر سائچن بھی ایک دم سے آ گیا تھا جسے دیکھتے ہی وہ گارڈین پانی میں جم کر دیتا ہے اور یہاں وہ لوگ ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر بہت ہی پیاری پیاری لڑک ان کا ویلکم کرتی ہیں اور یہاں اس جگہ کے اندر تھرٹین کو اپنا گارڈین ایک عورت کے شکل میں نظر آیا تھا اور وہ لوگ سائچن کو یہاں پر اس کی لے کر آئے تھے کیونکہ سائچن سے تھرٹین کو اپنا الگزر ملنا تھا یعنی وہ چیز ملنی تھی جس سے وہ بہت پاورفل فوکس بن سکتا تھا اور جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ الگزر کے کچھ کلرز ہوتے ہیں جن کے اکورڈن کی انہیں پاور دی جاتی ہے تو یہ لڑکی اصل میں سائچن کو دیکھ کر تھرٹین کو اس کے الگزر کا کلر ہی بتانے والی تھی یہاں دو لوگ آ کر سائچن کو یہ کہہ کر یہاں سے لے جاتے ہیں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے اور اب سائچن پہنچتا ہے اسی لڑکی کے پاس جس کا میں پہلے ذکر کر رہی تھی اس کا نام یینگ لین تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی وہ سائچن کو اپنی طرف اٹرک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سائچن اس کے قریب جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس طرح کرنے سے وہ سائچن کے قریب جا کر ایلیکزر کا کلر معلوم کرنا چاہتی تھی لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس جاتی ہے تو کوئی میجیکل پاور اس نے وہاں سے بہت دور دکیل دیتی ہے اور یہ اصل میں وہی پاور تھی جو کہ پریسٹ کے میجک سے سائچن کے اوپر آئی تھی یہاں سائچن کو فیل ہوتا ہے کہ وہ ینگ لین سے پیار کرنے لگا ہے اس لئے وہ اسے شادی کے لئے پرپوس کر دیتا ہے لیکن ینگ لین اس کی باتوں میں بلکل بھی انٹرسٹن نہیں تھی بلکہ وہ اس کی بوڈی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی بوڈی کو سکین کر رہی ہو پر کیونکہ سائچن کے اوپر پریسٹ نے ایک میجک کیا ہوا تھا اس لئے وہ اس کی بوڈی سے کچھ بھی نہیں دیکھ پائی تھی اور جب یہاں پر سائچن سوچ آتا ہے تو وہ ترٹین کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے سائچن کی بوڈی پر کچھ بھی نظر نہیں آیا اس لئے وہ انہیں ان کے الگزر کا کلر نہیں بتا سکتی اور نیکس سین میں اب ہم ینگ لین کو ترپتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اس بارے میں ہمیں پتا چلا تھا کہ اصل میں ینگ لین کی سول ایک فلاور کے اندر ہے اور یہ فلاور اس کے گارڈین کے پاس ہے اور وہ اس کے سول کو اپنے اکارڈنگ کیپچر کرتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زائچن وہاں پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اسے اگزام دینا تھا وہ یہاں پر بھی سب لوگوں سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا لیکن کوئی بھی اس کو نہیں پہچان پاتا وہ خود کو اگزام کر یہ ریڈی کرتا ہے اور اب باقی کینڈیڈیٹس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اگزام شروع ہو گیا تھا ان کا پیپر بہت زمبہ تھا چونکہ آدھی یا تک چل رہا تھا اور یہاں اب ایک انڈیڈیٹس کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے یہاں پر ایک گھوست دیکھا ہے وہ سب کو اس بارے میں بتاتے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین بھی ہی کرتا اور کیونکہ اس کی باتوں سے سب لوگ دسٹریکٹ ہو رہے تھے اسی لیے اس آتنی کو تو باہر نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر ینگ لین کو دکھایا جاتا ہے یری وہی لڑکی جو تھرٹین کو اس کے الگزر کا کارر بتانے والی تھی وہ ایک ہی جھٹکے میں تھرٹین کی باڈی سے اس کی سول کو الہتہ کرتی ہے وہ تھرٹین کو بتا رہی تھی یہ اس سٹوڈنٹ کے کہنے کے اکارڈنگ یہاں پر اصل میں ایک گھوست تھا اور اس گھوست نے یہاں پر بہت سے سٹوڈنٹس کی سول کو کیپچر کر لیا ہے اور ان سٹوڈنٹس کے اندر سائچن بھی ہے یعنی ان تھرٹین سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب سے بیس ٹائم ہے انس اس ٹائم میں تمہیں الیکزر مل سکتا ہے وہ کہتی ہے کہ کیونکہ سائچن کے باڈی میں اس کی سول بھی نہیں ہے اس لئے تو آسانی سے سائچن کو مار کر اس کی باڈی سے اپنا الیکزر نکال سکتے ہو اور اب یہاں پر ہمیں سائچن کو دکھایا جا رہا تھا جس کو گھوست کی شکل میں اس کا بھائی ملا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ کہہ پاتا اس کا بھائی ایک ایبل گھوست میں چینج ہو جاتا ہے اور یہاں پر اب سائچن کی ہلپ کرنے کے لیے اس کا فرنگ تھرٹین آیا تھا حالانکہ تھرٹین سائچن کو اپنے الیکزر کے لیے مار بھی سکتا تھا لیکن کیونکہ تھرٹین دل کا بلکل بھی برا نہیں تھا اور وہ اپنی دوستی کو بھی بچانا چاہتا تھا اسی لئے وہ اب سائچن کی ہلپ کر رہا تھا اور اسے مارنے کے بجائے لیکن تھرٹین کی اس ہلپ سے سائچن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ دونوں ہی ایک اچیب و غریب ٹرپ میں پھنچ جاتے ہیں اور اس ٹرپ کے اندر اب سائچن کو کہیں دور لے کر جا رہا تھا جبکہ سائچن کے بھائی کے بارے میں ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ اگزیم جو کہ سائچن بھی دینے آیا تھا اور ہمیں مووی میں پہلے بھی بتایا جا رہا تھا کہ سائچن کا بھائی بھی اسی اگزیم کی تیاری کر رہا تھا اور اسی اگزیم کو دیتے ہوئے وہ اسی اگزیمنیشن ڈوم میں ہی مار گیا تھا اسی وجہ سے وہ یہاں پر ایک ایبل گھوست میں چینج ہو گیا تھا یہاں پر سائچن پر ایک ایبل سپیرٹ اٹیک کر دیتی ہے جبکہ سائچن کی سولز سائچن کا اپنا بھائی ایبزورپ کرنے لگا تھا لیکن یہاں اچانک ایک میجک ہوتا ہے اور سائچن کے بھائی کو اپنا پاسٹ رہا جاتا ہے اور اسے پاسٹ کو دیکھنے کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو بھی پہچان لیا تھا اور وہ اب اسے چھوڑ چکا تھا جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائچن کی سولز ان کی باڈی میں فاپیس آ چکی تھی اور یہاں پر سائچن تھرٹین سے کہتا ہے کہ اب تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا تم میرے پیچھے الگ سر کے لیے آئے ہو اور اسے کے ساتھ سائچن کہتا ہے کہ اگر تم اس لیے آئے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی جان قربان کر کر الگ سر دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اب تھرٹین کو یہ نہیں چاہے تھا بلکہ تھرٹین ینگ لن کو فری کرنا چاہتا تھا اور یہاں ہم پر ینگ لن کی اصل سچائی ریویل ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت گھوست ہے اور گھوست پرنے سے پہلے وہ لڑکی ایک اورفن تھی یعنی اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اسی لیے لوگوں نے اس کا بہت غلط استعمال کیا جس کے نتیجے میں اس نے اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا تھا اور مہنے کے بعد وہ ایک ایسے گھوست میں چینج ہو گئی تھی جو گھوست انسانوں کا دل کھایا کرتے تھے اور اپنی بیوٹی کو پریزرف کرنے کے لیے یعنی برقرار رکھنے کے لیے وہ لوگوں کا بلڈ پیا کرتے تھے اور اب ینگ لین کے سچائی جانے کے بعد زائی جن تھرٹین کی ہیلپ کرنے کو مان جاتا ہے یعنی اب وہ ینگ لین کو ان سب چیزوں سے فری کرنا چاہتا تھا اسی لیے وہ ینگ لین کے پاس جاتا ہے اور اسے پرپوس کرتا ہے لیکن ینگ لین یہاں اسے اپنی وہی سچائی بتاتی ہے جس سچائی اس کے بارے میں زائی جن نے زائی جن کو بتائی تھی لیکن زائی جن ابھی بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور آخر کار ینگ لین بھی زائی جن کے ساتھ جانے پر تیار ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بھاگ کر ایک گریش تک آتے ہیں جہاں پر زائی جن آل بیڈی ان کا انتظار کر رہا تھا لیکن ینگ لین کو یہاں پر ایک غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ زائی جن ابھی بھی زائی جن کو مارنا چاہتا ہے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا اور اب وہ زائی جن کو بچانے کے لیے 13 پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہاں زائی جن ینگ لین کو 13 سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جس کے ساتھ یہاں پر ایک اور فاکس ٹیمن کی انٹری ہوتی ہے جس نے اپنے ساتھی 13 کو بچانے کے لیے ینگ لین پر اٹیک کر دیا تھا زائی جن چلدی سے 13 کو چھوڑ کر ینگ لین تک آتا ہے لیکن اب ینگ لین کو بچانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بلکل مرنے والی تھی اور مرتے مرتے ینگ لین زائی جن کو بتاتی ہے کہ وہ بھی اس کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا وہ اسے کرتا تھا جس کے بعد وہ ایک سموک بن کر غائب ہو چکی تھی کیونکہ زائی جن کو اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی پسند آیا تھا اور ساتھ ہی اب اسے اس بات کا غصہ بھی تھا کہ ہمیشہ سے 13 زائی جن سے چھوڑ بولتا آیا تھا اور اب وہ جا کر 13 پر اپنا سارا غصہ نکال دیتا ہے اس کی باتیں سن کر اب 13 کو بھی سچ میں گلد فیل ہو رہا تھا اسے لگے وہ بھی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو مار پاتا اس کے پیچھے ایک پیپر اپیر ہوتا ہے اور اچھانک سے 13 اس پیپر کے اندر غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں وہ پیپر مووی کے سٹارٹ میں دکھا جانے والے فاکس ٹائپ کے چیف نے ہی بھیجا تھا تا کہ وہ 13 کو بچا سکیں اور چیف یہاں پر 13 کو بتاتے ہیں جب یہ فاکس پہاڑی سے گرنے لگی تھی تو اسے بچانے والا بچا اصل میں زائجن ہے تھا یہ دیئے مووی کے سٹارٹ میں دکھا جانے والے سین کی بات ہو رہی ہے جس میں فاکس کے دور پر وہاں پر 13 تھا اور وہ بچا جو فاکس کو بچا رہا تھا وہ اصل میں زائجن تھا اور چیف اب اسے بتاتے ہیں کہ اصل میں زائجن کی باڈی کے اندر وائٹ تیل اگزر جو کہ 13 کو بہت پاورفل بنا سکتا ہے جس کے بعد ہمیں کافی عرصے بات کسیم دکھا جاتا ہے جہاں پر زائجن اب 13 کو ڈھونڈ رہا تھا اور آخر وہ اپنی کافی کوششوں کے بعد 13 کو ایک فورسٹ میں ڈھونڈ لیتا ہے اور اس سے اس رات کے لیے معافی مانگتا ہے جس رات اس نے غصے میں 13 کو بہت بری باتیں کہہ دی تھی اور اب زائجن 13 کو پاورفل کرنے کے لیے اسے الیکسر دینے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اور جیسے ہی زائجن اپنی بوڈی کے اندر سے الیکسر نکالتا ہے تو اصل میں اس پر ریویل ہوتا ہے کہ اس کے سامنے 13 نہیں بلکہ 13 کی شکل میں 13 کا وہ گارڈین تھا اور وہ 13 کی شکل میں اصل میں وہ الیکسر لینے کے لیے آیا تھا کیونکہ اسے چیپ سے پتا چلا تھا کہ زائجن کے باس سپائٹ الیکسر ہے اور وہ اب 13 سے پہلے وہ الیکسر لے کر پاورفل ہونا چاہتا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ الیکسر بلیک ہو جاتا ہے جس کے بارے میں میں نے مووی کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ بلیک الیکسر ان کے کسی کام کا نہیں ہوتا اسی لیے 13 کا گارڈین اس الیکسر کو وہاں پھینک کر واپس چل جاتا ہے اور جیسے ہی یہ سارا واقعہ اصل 13 کو پتا چلتا ہے تو وہ غصے میں یہاں تک پہنچتا ہے اپنے فرینڈ کی جان کا بدلہ لینے کے لیے اور یہاں آتے ہی وہ اپنے گارڈین سے لڑنے لگیا تھا لیکن کیونکہ 13 کا گارڈین ایک سکس چل فاکس تھا اس لیے وہ 13 سے زیادہ پاورفل تھا اور اس نے بہت آسانی سے 13 کو مار گرہا تھا اب مرتے ہوئے 13 اپنے فرینڈ زائی جن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے اس کا ہاتھ اس الیکسر تک لگتا ہے جو کہ زائی جن کی باڈی سے نکلا تھا اور حیرت انگیز طور پر وہ الیکسر اب وائٹ الیکسر میں چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شاو بے نہ صرف زندہ ہوا تھا بلکہ ایک پاورفل نائن ٹیل فاکس میں چینج بھی ہو گیا تھا اور اب وہ اس وقت کا سب سے پاورفل فاکس بن چکا تھا اور اب جیسے ہی وہ اپنے گارڈین کو جان سے مانے والا تھا تب ہی اسے زائی جن کا خیال آتا ہے جو کہ چاہتا تھا کہ 13 ایک اچھا فاکس بنے اور وہ اپ گارڈین کو زندہ چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد یہی سے سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دوبارہ زائی جن کو دکھایا جا رہا تھا یہاں تھوڑی کنس پیلن یہ ہے کہ زائی جن تو پہلے مر چکا تھا اور وہ واقعی میں ہی مر گیا تھا لیکن اس کے زندہ ہونے کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ 13 نے اپنی ساری امورٹلٹی زائی جن کو زندہ کرنے میں لگا دی تھی اور اپنے آپ کو وہ ایک چھوڑے سے فاکس میں چینج کر دیا تھا جس کے بعد سے زائی جن اور 13 کی شکل میں وہ چھوڑا سا فاکس دونوں اب ہمیشہ مل کر خوشی خوشی رہ رہے تھے جبکہ دوسری طرف اب ہمیں 13 کے گارڈین کو دکھایا جا رہا تھا جو کہ ایک پیپر میں قید ہو گیا تھا اور ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں اگزیمنیشن ہال میں جو بہت سے سٹوڈنٹس کی موت ہوئی تھی وہ اسی فاکس دونوں کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ فائٹ الیکسے لینا چاہتا تھا لیکن کیونکہ اس کی سول بری تھی اسی لئے اسے کبھی بھی فائٹ الیکسے نہیں مل سکتا تھا جس کے بعد اس مووی کا سنکرین یہ نکلا تھا کہ برائی کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے اور اچھے لوگ 13 اور زائی جن کی طرح ہمیشہ خوش رہتے ہیں جس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے